مہوش حیات نے باڈی کارڈز کیوں رکھے ہیں اور اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ مہوش حیات کو حفاظت کی ضرورت پڑ گئی بیسکلی اس کی ایک پوری سیریز ویڈیوز کی ہے جو میں بنا رہا ہوں اور آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں آپ اس کو ہوا یہ ہے کہ آدل راجہ میجر ریٹائیڈ آدل راجہ جو کہ اب ایک یوٹیوبر ہیں ان کے الزامات ہیں کہ باجباز صاحب اور جنرل فیض حمید ان کے ساتھ کچھ تعلقات تھے کچھ پاکستانی ایکٹریسز کے وہ تعلقات جو ہے وہ اب اور نویت میں پہنچ گئے تھے وہ تعلقات اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے تھے جس طرح کے تھے اب ناظرین میجر ریٹائیڈ آدل راجہ نے جو ہے وہ کچھ ٹویٹس بھی کی ہیں اور انہوں نے مافی بھی ایک طرح سے مانگ لی ہوئی ہے لیکن میوش آیات نے کہا ہے کہ وہ میجر ریٹائیڈ آدل راجہ کو سو کریں گی اور یہی بات کبرا خان نے بھی کی ہے لیکن اب دھمکیاں مل رہی ہیں ان کو میوش آیات کو اور انہوں نے ان دھمکیوں کی وجہ سے کیونکہ ہوتا ہے دھمکیاں ملتی کہاں سے ناظرین تحریک انصاف کے خلاف اگر آپ کو بھی بات کر دے تو سخت ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے یہ بات تو روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کی خلاف یا تحریک یا عمران خان کے خلاف کسی بھی طرح کی بات کر دیں تو فورن ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے اب ہوا یہ کہ میوش آیات نے کہا کہ وہ ان کو آدل راجہ صاحب کو لے کر جائیں گی اب یہ آدل راجہ صاحب یہ کہیں نہ کہیں عمران خان کے سپورٹر بھی ہیں اب ان کی سپورٹ میں انڈران خان کے سپورٹر بھی آگئے انہوں نے میوش آیات کو ترہاں ترہاں کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں جس کی وجہ سے میوش آیات نے سوچا کہ اب بڑا مشکل کام ہو گیا ہے اب کیا یہ جانا چاہیے کہ اب جو ہے وہ باڈی کارٹ رکھے جانے چاہیے دوسری جانب کیا ہو رہا ہے دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ میجر ریٹ ایڈ آدل راجہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے مقفف یعنی ابریوییشن بیان کی ہے ٹھیک ہے جانب اب اس پورے سلسلے کے اندر ناظرین پاکستانی جو میڈیا ہے اس نے یہ پروپوز کیا کہ یہ یہ ایکٹریسز ہو سکتی ہیں اور ان ایکٹریسز نے خود ہی رسپونڈ کر دیا خیرانی کی بات یہ تھی کہ میجر ریٹ ایڈ آدل راجہ نے ایم کے کہا میوش مائرہ خان ایم ایش کہا کے کہا ایس اے کہا تو جن جن ایکٹریسز کا نام ان سے شروع ہوتا تھا انہوں نے ایکٹریسز نے خود ہی رسپونڈ کر دیا جب خود رسپونڈ کر دیا انہوں نے تو بات پھر روزر روشن کے طرح آیا ہو گئی لیکن میں شروع دن سے مخالفت کر رہا ہوں کہ آپ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے خاص طور پر وہ عورت ہو خاص طور پر اس کے کردار کی بات ہو رہی ہو اب میجر ریٹائر آدل راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میرا مقصد ان عورتوں کو خراب کرنا یا ان عورتوں کو بدنام کرنا نہیں تھا میرا مقصد بسیکلی تھا کہ میں سسٹم کے اندر جو موجود خرابی ہے اس کو ظاہر کروں اب بات کہیں اور طرح چلی گئی مطلب بات اس چیز سے فوکس ہٹ گیا کہ جنرل باجبہ کیا کرتے رہے یا جنرل فیض جو ہے وہ باجبہ صاحب کے پاس لڑکیاں بھیجواتے تھے بکول ان صاحب کے اور پھر ان کی خفیہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے تھے اور وہ ویڈیوز ایک ٹائم پہ باجبہ صاحب نے منگواہ بھی لیں تھی اور پھر اگین ان کو پتا چلا کہ فیض امید صاحب کے پاس ابھی بھی کاپی ان کی موجود ہے تو وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کے نشاند ہی میں کرنا چاہ رہا تھا میرا فوکس یہ خواتین نہیں تھی لیکن ہم سب کا فوکس یہ خواتین اس لیے بن گئی کیونکہ بغیر ثبوت کے الزام لگایا گیا تھا اور بہت بڑا الزام تھا آپ یہ کہہ سکتے ہو شو بیس کی کوئی شخصیات لیکن آپ جب ایبریویشنز دے رہے ہو اب ایم ایچ سے پاکستانی ڈراما یا فلم انڈسٹری میں مہرہ خان میوش آیات ہی بنتی ہے ایم کے سے مہرہ خان ہی بنتی ہے ایس اے سجلیلی بنے گی کے کے سے کپرا خان ہی بنے گا تو یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ گی تھی تو انہوں نے بقعدہ نام لے لیا ایک تو یہ چیز ہوئی اب وہ ہو یہ رائے کہ وہ معفی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے میں سو کروں گی اور مہوش آیات نے بقعدہ آپ نے باڈی کارڈز رکھ لیے ہیں اگلے بڑھتے ہیں ایک اور خبر میں آپ کو دے دیتا ہوں بول نیوز اس کو ریپورٹ کر رہا ہے بیسکلی 24 نیوز بھی ریپورٹ کر رہا ہے اس کو کہ مراز سعید آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا مراز سعید بہت دنوں سے غائب ہے مراز سعید کسی کو دکھائی نہیں دے رہے کسی کو نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں خبر ہی آ رہی ہے کہ مراز سعید سے عمران خان نے مو موڑ لی ہے مراز سعید اب پکچر میں نہیں رہے ہیں اور بالکل ان کو پکچر سے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اتنا آؤٹ کر دیا گیا ہے خبر یہ ہے کہ مراز سعید جو ہے وہ باقعدہ طور پر ڈپریشن میں جا چکے ہوئے ہیں یہ بڑی حرانی کی بات ہے تو مراز سعید کے حوالے سے مزید اگر کوئی اپ ڈیٹ میرے پاس آئے تو دیفنیٹلی میں آپ کو دوں گا یہ بڑی اہم اپ ڈیٹ تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی مزید خبروں اپ ڈیٹس کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت ناظرین اللہ نگے باہر